ہیلو اینڈ ویلکم دوست میرا نام ہے سیف اور آپ دیکھ رہے ہیں دم مارکٹ انڈیا سواگت اکٹر انویٹوپچر انڈیا میں دوستو آج ہم بات کے نوالا زی انٹرٹینمنٹ میں آج تیزی کے سنکیت ملے تو جانیں گے آج اس کے نیچ ٹارگیٹ اور لیول کیا نکل کر آ سکتے ہیں کل کی ٹریٹنگ ڈیک لے جانے کے چھبیس مائی دوزار اکیس یعنی کے وینجڈے کے لیے آج کی ڈیٹ کے بعد پچھیس مائی دوزار اکیس تو آج ہم اس سٹوک سے بارے میں اس لئے ڈسکس کرنے والے ہیں کیونکہ یہ سٹوک کچھ دنوں سے ایک کنسولیڈیٹ کر رہا ہے آپ نے رینز باؤنڈ ہی یہ سٹوک گھوم رہا ہے بٹھ اب مجھے ایسا لگتا ہے اس سٹوک میں تیزی آنے کے سنکید مل چکے ہیں اور اس میں تیزی آنے کے چانسز زیادے ہو چکے ہیں تو اس سٹوک میں ہم کو کل کے وینجڈے کے لیے اس میں پوزیسن بنانے کی اس میں پوزیسن بنا سکتے ہیں کیونکہ اسٹوک میں ہم کو مومنٹ نظر آ سکتا ہے کل کے لیے تو چلیے آج کے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے ویڈیو اگر آپ کو کوئی بھی کوششن ہوتا ہے تو پلیز کمنٹ سیکشن اوپن ہے تو وہاں پر اپنے کمنٹ پوچھئے ہم آپ کا ریپلائی کریں گا اپنی اپنی نیچ ویڈیو وہ بھی آپ کا نام لے کر آپ کو کوششن ہوگا تو چلیے آج کے ہم اپنے ویڈیو شروع کرتے ہیں زیادہ ٹائم ویش نہ کرتے ہوئے تو دوستو یہاں سے دیکھ سکتے ہیں میں یہاں چارٹ پر آ گیا ہوں زی انٹرٹینمنٹ کے اوپر اس کا جو اگر میں پرائزنگ کی بات کروں تو آج اس نے جو کلوزنگ دی ہے دو سو روپے کے اوپر کلوزنگ دی تو ایک اچھا مومنٹ ہم کو آج اس میں تیجی کے سنکیت ہم کو دکھائے دے رہا ہے جیسے کینڈل وائز اگر ہم بات کروں گا بھی اس کی میں نے یہاں پر یہ چھ سکس منت کا چارٹ لگایا ہوا ہے تو یہ دو مار سے یہ سٹوکس میں ایک ہم کو گراوٹ دکھ رہی ہے اور یہ گراوٹ یہاں گری پھر یہاں گری اور یہاں پر تو حد ہو گئی یہاں پر بہت لمبا کینڈل بنتا ہوا نظر آ رہا ہوگا یہاں پر کافی اچھا اس میں گراوٹ ہم کو دیکھنوں کو ملی ہے بٹ اپریل کے بعد اپریل آٹھ کے بعد اس میں ہم کو ایک ہلکی سا مومنٹ نظر آئی پندرہ اپریل تھا پھر اس میں ایک اور شاپ فول آیا اور پھر اس میں ہم کو مومنٹ نظر آ رہی ہے اب یہ مومنٹ ہم کو مجھے ایسا لگتا ہے اب یہاں پر ایک کینڈل یہ بنا لانگ اور ایک کینڈل یہ بنا لانگ تو یہ دو کینڈل ہم کو سپورٹ دیں گے جنٹرینمنٹ کو آگے لے آنے کی کیونکہ اس میں ایک لانگ کینڈل ہم کو بہت جرورت تھی یہاں سے دیکھیں گے آپ یہاں سے ابھی تک بھی کوئی بھی لانگ کینڈل نہیں بنا اپریل سے اب یہاں پہ ایک مہینے بعد یہ ایک کینڈل بنا تھا آٹھ ماہ کو یہ گراوٹ ہوئی تھی اور دس ماہ کو یہاں پر ایک لانگ کینڈل بنا اور اب اس میں آج بھی آج کے ویک میں اس ویک میں اگر میں اس ویک کے واقت کروں تو یہاں پہ اس ویک میں بھی ہم کو اس میں اب لونگ کینڈل بنتا ہوا دکھ رہا ہے یہ لونگ کینڈل کتا لمبا ہوگا کیونکہ دو دن ابھی ایک فائرے کے اور واقعی ہے وینجڈے اور تھجڈے دو دن اور دیکھتے ہیں تین دن کہ کس سرے کا لونگ بلڈا بنایا ہے مگر مجھے ایسا لگتا ہے یہ لونگ بلڈا اب ہم کو یہاں تک جاتا ہوا نہ جارا گیا یعنی کہ دو سو دس کا ٹارگیٹ کر اب یہ ٹس کر سکتا ہے تو پہلا ٹارگیٹ ہوگا ہمارا دو سو دس روپے اور دوسرا ٹارگیٹ ہوگا ہمارا دو سو ستر روپے تو دو ٹارگیٹ کے لئے خریداری کرنی ہے ہم کو زی انٹرٹینمنٹ میں اسٹوپ لوز لگا کے رکھنا ہے ایک سو نبی روپے کا سوری ایک سو ستاسی روپے کا یہاں ایک ستاسی روپے دیکھ سکتے ہیں میں ٹریڈ لائن لگا دیتا ہوں یہ ایک سپورٹ زون سپورٹ اس کا بننا ہے جو سپورٹ بن کر آئے گا تو یہ ایک سپورٹ ہو سکتا ہے زی انٹرٹینمنٹ کا تو ایک سو ستاسی روپے کا سٹوپ لوز لگا کے ہم کو خریداری کرنی ہے دو سو دس پیرا ٹارگیٹ دو سو ٹارگیٹ ہوگا دو سو ستہ تو دو ٹارگیٹ کے لئے ہم کو خریداری کرنی ہے اگر میں اس کی بات کروں اس کی کاروبار کی آج اس نے کس طرح کاروبار دیا ہے تو اس سے لفیلے بات کریں اگر کچھ لوگ کو نہیں پتا زی انٹرٹینمنٹ کا سٹوکس کس انڈیکس میں کام کرتا ہے تو یہ سیکٹر ہے میڈیا یہ نفٹی میڈیا میں کام کرتا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ انڈیا نے ایک ویب سائٹ پر آگا کسی بھی انڈیکس کے بارے میں کچھ بھی جانکاری لے سکتے ہیں تو یہاں سے ہی ہم اپنی اس کے کمپنی کے جو کاروبار کی نکالنے کوئش کرتے ہیں دو سو دو روپے کلوزنگ دی ہے تین روپے پچانوے سے زیادہ دو پرسنٹ کی تیزی ہم کو اس میں دیکھنوں میں لیے آج دو پرسنٹ تیزی یعنی کہ آج اس میں تیزی کا سنکیت فل دیئے ہیں یہ کیونکہ سٹوکس جو آج مارکٹ سے وہ رینز باؤنڈ رہی ہے اس کے باوجود سٹوکس میں ہم کو تیزی دیکھنوں کو ملی ہے پری کلوزنگ رہا تھا ایک سوٹھانوے پانچ پیسے دو سو روپے پر اوپن ہوا لگبت دو روپے پر اوپن ہوا تھا ایک پرسنٹ کی تیزی ساتھ اور تین پرسنٹ تیزی ہوئی تیزی میں تو دو سو چار روپے پر ہائے بنا کے لوٹا تو لگبت تین پرسنٹ کی اوپر سٹوکس گیا تھا اور لو رہا تھا ایک سوٹھانوے روپے پچاس پیسے پر تو اگر ہم بات کو ٹیڑڈ ویلنس ہے کہ دو کرو اٹھاون لاکھ ہزا سیزار دو سو چرانوے شیئر ٹیڑڈ ہوئے ہیں اور بانوی کھائی ہے اس کا دو سو اکسٹھ روپے ایک سو چونٹس پر بانوی کھائی ہے یہ ایک جب آگست میں گیا جب کون ویس کی سٹویشن جادی بگلی تھی آج کسٹر کے ڈیلیوٹ ہے گئی ہو دیکھتے ہیں دو کروڑ ٹھان لاکھ پچاسی ہزار دو سو چرانوے شیئر میں تھے چھیالیس ہزار ایک چھیالیس لاکھ ایک ہزار آٹس اکیاسی شیئر میں ڈیلیوار ہوئے ہیں یعنی کہ لگبت پرسنٹیز وائز کنورٹ کرتے ہیں تو پرسنٹیز آتی ہے اس کی سترہ تساملہ سات سات تو اٹھارہ پرسنٹ کی اس میں لگبار لگبار ڈیلیوری اٹھائے گئے یہ آج کی آج کی تاریخ میں پچیس مائی دوزار ایک کریں گے تو دوستو اس سٹوپس میں ہم کو تیجی کا مہد دیکھ رہا ہے تو دو ٹارگیٹ کے لیے ہم کو اس میں خریداری کرنی ہے اور سی ایم پی پر بائی کرنا جی ہاں مارکٹ پرائز پر بھی آپ بائی کر سکتے ہیں اوپن ہوتے ہی کل آپ کو اس میں بائی کی مارکٹ اینڈے کے لائے ویڈیو اچھے لگتے ہیں پر لائک کریں تو سپرائز جرور کرتے جائے تو آج کے لئے اتنی ہے گوڈو گوڈ بائی